دوستو آج کیسے وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام کیڑے مکوڑے ہماری زندگی میں ایسا کیا اہم کام سر انجام دیتے ہیں کہ اگر یہ مر جائیں تو ہماری زندگی پر خطرناک اسرات مرتب ہو سکتے ہیں دوستو بن بناتے ہوئے کیڑے مکوڑے جب کارتے ہیں یا کھانے میں گر جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو غصہ آتا ہوگا لیکن انہیں مارنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا بر میں مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے یہ کیڑے مکوڑے کورا کی پیداوار اور ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایکو سسٹم کا مطلب ہے وہ نظام جس کے تحت جانوروں، پوتوں اور بیکٹیریا سمیت تمام جانداروں کی زندگیوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیوم کی سینئر کیوریٹر ڈاکٹر ایریکا میکلسٹر نے بی بی سی کے پروگرام کراؤڈ سائنس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم دنیا سے تمام کیڑے مکوڑے نکال دیں تو ہم بھی مر جائیں گے کیڑے مکوڑے حیاتیاتی ڈانچوں کو توڑتے ہیں جس سے ان کے گلنے سڑنے اور تحلیل ہونے کے عمل میں تیزی آتی ہے اس طرح مٹی کو تازگی ملتی ہے ڈاکٹر میکلسٹر نے کہا کہ ذرا سوچ کے اگر ہمارے پاس فضلے کے خاتمے کے لیے کیڑے مکوڑے نہ ہوں تو ماحول کتنا ناخشکوار ہوگا حشرات الارض کے بغیر ہم فضلے اور مرے ہوئے جانوروں کے تعلاب میں تہریں گے کیڑے مکوڑے پرندوں چمگادروں اور دودھ پلانے والے چھوٹے جانوروں کو بھی خوراک مہیا کرتے ہیں سیڈنی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرانسسکو سینچیز بائو کا کہنا ہے کہ تقریباً ساٹھ فیصد جانوروں کی زندگیوں کا دارومتار کیڑے مکوڑوں پر ہے اس لیے پرندوں چمگادروں میانڈکوں اور تازہ پانی کی مچھلیوں کی متعدد اقسام غائب ہو رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ نیوٹرینٹری سائیکلنگ یا مختلف غزائی اجزاء کے غزاء کی فطری پیداوار میں دوبارہ شامل ہونے کے عمل کا انحصار بڑی حد تک ایسے کروڑوں کیڑے مکوڑوں پر ہے جزمین کے اندر اور پانی میں رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑے بہت سی مفت کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں دوسرے جانداروں کے لیے خوراک کا ایک قیمتی ذریعہ اور ایکو سسٹم کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ کیڑے مکوڑے ایک اور اہم کام بھی انجام دیتے ہیں جو غزاء پیدا کرنے میں بہت اہم ہے یہ کام ہے پولینیشن ایک تحقیق کے مطابق کیڑے مکوڑے انسانوں کو پولینیشن جیسی مفت سروز فراہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو تین سو پچاس ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر سینچیز بائو کا کہنا ہے کہ پھولوں والے زیادہ تر پودوں اور ہماری فصلوں کے پیجتر فیصد پودوں کے لیے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ہونے والی پولینیشن کی ضرورت ہوتی ہے پولینیشن وہ عمل ہے جس میں کیڑے مکوڑوں کے ذریعے پودوں کے بیچ ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں اور نئے پھول موجود میں آتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم کیڑے مکوڑوں کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں مثال کے طور پر چوکلیٹ کا پودا جس کی پیداوار بڑھانے میں سترہ اقسام کے کیڑے مکوڑے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان میں تقریباً پندرہ قسم کے کاٹنے والے کیڑے بہت چھوٹی چیونٹیاں اور موت شامل ہیں ہمیں اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کئی ممالک میں شہد کی جنگلی مککیوں سمیت کئی اقسام کے کیڑوں کی تعداد ٹیزی سے کم ہو رہی ہے کیڑے مکوڑوں کی کئی مشہور اقسام جیسے مونارک تطلیوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے یہ تطلیاں جنگلی پھولوں کی افضائش کے لیے ضروری ہیں لیکن ہم اس مسئلے کو ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے کیڑے مکوڑوں کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ فیلخال ہمارے سمجھ سے باہر ہے امریکہ کے سمیت سونین انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا برکے کیڑے مکوڑوں کا مجموعی وزن انسانوں کے مجموعی وزن سے سترہ گناہ زیادہ ہے انسٹیٹیوٹ کے اندازے کے مطابق کسی بھی ایک وقت میں دنیا کی کیڑے مکوڑوں کی تعداد دس کوئنٹیلین ہو سکتی ہے امریکہ میں ایک کوئنٹیلین کا مطلب ایک عرب ہوتا ہے لیکن تحقیق کاروں کے درمیان کیڑے مکوڑوں کی اقسام کی صحیح تعداد پر اتفاق کر رہے نہیں ہے مختلف اندازوں کے مطابق یہ دو سے تین ملین تک ہو سکتی ہے کیڑے مکوڑوں کی بڑی تعداد اور ان کی اقسام بھی انہیں مادومی کی خطرے سے نہیں بچا پا رہی یہاں تک کہ ایسے کیڑے بھی ختم ہو رہے ہیں جنہیں ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا جا سکا ہے ڈاکٹر میکلیسٹر بتاتے ہیں سن 1930 اور سن 1940 میں دریافت ہونے والے کئی کیڑوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ابھی تک شناکت نہیں ہو سکی ہے ان کے علاقے بہت عرصہ پہلے تباہ کیے جا چکے ہیں فروری 2019 میں بائیولوجیکل کنزرویشن نامی میکزین میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کافی عجیب و غریب منظر کشی کی گئی ہے ٹیپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمنی برطانیہ اور پیورٹو ریکو میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد ہر سال دو اشاریہ پانچ فیصد کم ہو رہی ہے ان تین ممالک میں گزشتہ تین برسوں سے کیڑے مکوڑوں کی تعداد کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے ڈاکٹر سینچیز بائیو کہتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں تحقیق کی جا رہی ہے وہاں کیڑوں کی تقریباً 41 فیصد اقسام کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے 2017 میں ہونے والی ایک دوسری تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جرمنی میں گزشتہ تیس برسوں میں اڑنے والے کیڑوں کی تعداد میں مجھتر فیصد کمی آئی ہے یہ کمی ان ساٹھ علاقوں میں دیکھنے میں آئی جہاں کیڑوں پر تحقیق کی جا رہی تھی ڈاکٹر سینچیز بائیو کے مطابق اگر موجودہ صورتحال کو تبدیل نہ کیا گیا تو ایک صدی کے اندر کیڑوں کی مختلف اقسام کی ایک بڑی تعداد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی آخر ان کیڑوں کے اصل قاتل کون ہیں؟ کیڑے مکوڑے جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں بڑے پیمانے پر کاشتکاری کو ان کی تعداد میں کمی کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ کیڑے مار عدویات کا بے دریگ استعمال اور عالمی درجہ حرادر جیسی وجوہات بھی کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں کمی کا باعث بن رہی ہیں بری خبر یہ ہے کہ لال بیک جیسے کیڑے مادھومی کے شکار کیڑوں کی جگہ لے لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر عدویات کی خلاف قفت مدافعت پیدا کر لی ہے یونیورسٹی آف سسیکس کے پروفیسر ڈیو گولسن کا کہنا ہے کہ گرم ماحول کی وجہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے کیڑوں کی آبادی میں خوب اضافہ ہوگا کیونکہ ان کے ایسے تمام دشمن جن کے بچے پیدا کرنے کی رفتار کم ہوتی ہے ختم ہو جائیں گے یہ بہت ممکن ہے کہ وہ خوبصورت اور شاندار کیڑے مکوڑے جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اردگرد موجود ہوں مثل انچہیت کی مکھیاں اور چکلیاں وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے آخر ان کیڑے مکوڑوں کو کیسے بچایا جائے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اس صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں ڈاکٹر سینچیز بائیو ان اقدامات کے بارے میں بتاتے ہیں ایسے علاقے بحال کیے جائیں جہاں دور دور تک درخت پودے اور پھول ہوں بازاروں سے ختمنا قسم کی کیڑے مار عدویات ختم کر دی جائیں اور کاربن میں کمی کرنے والی پولیسیوں پر عمل درامت جیسے اقدامات سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انفرادی طور پر اگر لوگ آرگینی خوراک کی طرف مائل ہو جائیں تو اس سے بھی کیڑے مکوڑوں کی قسمت بدلنے میں مدد ملے گی اس طرح کاشتکاروں کا اپنے کھیتوں میں کیڑے مار عدویات کم استعمال کرنے کی ترگیب ملے گی اور ماحول میں انزہریلی عدویات کا حثر کم ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفرمیٹی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ حالومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تا سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ